جب بے حاکم بن گیا بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی نے فاوت ہو گیا انہوں نے انہا للا پڑا اس معاویہ نے کہا اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے نکالو مسلم دیامد اور ابو داول فریق اس نے کہا توبہ 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 حضرت حسن کا مرنا مسئیبت نہیں تو اور کونسی بات مسئیبت ہو گی اور اس سے بڑا کچھ حدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اتنی گوڑ میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی محبت تو اس کو کہتا تو دعا مسئیبت کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے کہتے ہیں نہیں اس نے حکومت دے جی ملا جا پھر اس کو اس کے باپ پر لانت ممبروں پر ہوتی رہی اس کی موت پر خوشیاں منائی گئیں اور ایک درباری نے کہا جم رات نہ تھوال وہ تو آپ کا ایک انگیارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا بہت اچھا ہوا وہ ہمارے رات سے جاڑ گیا حدیث تو حضرت المقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کہ اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لئے حرام نہیں کیا سونے چندی کے برطنوں میں کھانا نہیں حرام کیا درندوں کی کھالیں بشا کر ان کو فرش بچانا منا نہیں کیا مانی ساری باتیں امیرے باتیں انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا شرمندہ ہو گیا کہنے لگا یار اس کو دو توڑے وہی چھال کہ یہ نہیں مانتا روپائے را پھیلیاں باقی انہوں نے لیڑی مقدام میں ہاتھ نہیں رکھا کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی بڑا سخی تو کیا لکھنے آداز اس ور یہ تھی کہ مال و دورت کے سینٹروں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا یہ ہم روتے ہیں کہ رشوتے ہیں دھوتے ہیں پلاٹ دیتے ہیں کام یہ کیا جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے مسلمانوں کو تم امار کی را سب سے پہلے اسی نہیں دکھائی یہ کوئی تاریخ نہیں خلاقی قسم حدیثیں بڑی پیسے دینے اس نے چروع اور اس بارے میں ذکاعت کو جو نادیاز استعمال کیا آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو سکھات دینی چاہیے اگر امیر مغاویہ کا تذکران آئے میرا سرکار دو صحابہ سے روپ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپنوں اور خوشبوں پر ضائع کر رہا اور اپنے ٹیلوں کو زہرہ کوئی اپشن کی ہا بھی کر انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے مجھے رو وہ ہوں احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا کس طور کی تو حماد کر رہا ہے جس کے بارے حضور نے فرما ظالم بادشاہ اللہ سے ڈر جاؤ انہوں نے دین برباد کیا تم ان کی نجات حماد کرتے تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تم اعمال کی رات سب سے پہلے اسی نے دکھایا اس نے یہ لارج دیا کہ پیسے دو لوگ کا ایمان خرید ہو چنانچہ اس موقع پر بھی یہی حصول کام میں لیا گیا جب حضرت مکلام نے ضلیل کر دیا یہی اس نے حکم دیا کہ مکلام کو فورن نام و اکرام سے مالہ مال کر دیا جائے لیکن مکلام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تکفین کر دیا ابو دعو اسی مسلم جاؤ کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ کسی کو رش ہو جائے